السلام علیکم ورحمت اللہ والدین بوڑے ہوں اور اس قدر بوڑے ہیں کہ وہ اپنے زیر ناف یا زیر بغل بال نہیں کاٹ سکتے اور کوئی کاٹنے والا بھی موجود نہیں ہے ایسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے میہ بیوی کو ایک دوسری کا سطر بنایا ہے اگر بال بڑے ہو گئے تو شہر بیوی کے کاٹ لے بیوی یعنی کہ شہر اگر معذور ہے نہیں کاٹ سکتا تو بیوی کاٹ دیں اگر بیوی معذور ہے شہر کاٹ دیں ہن لباس لکم و انتم لباس لکن ہی تو آپس میں یہ دوسری کا لباس ہے اب مثال کے طور پر بیوی فوت ہو چکی ہے باپ بڑا ہے اور اس قدر ضائف ہے کہ وہ بال نہیں کاٹ سکتا بال بڑے ہو رہے ہیں اور مجبوری ہے بال کاٹنا ضروری ہے تو اس صورت کے اندر اور اس کا باپ ہے تو اس کا بیٹا اپنے باپ کے بال کاٹ سکتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ بال کاٹتے وقت جو ہاتھ میں گلفز پہنتے ہیں وہ پہن لیں عام طور پر یہ سٹوروں پر مل جاتے ہیں کیوں؟ بھائی تاکہ اس کے جسم کی گرمی آپ کو محسوس نہ ہو لیکن اس صورت کے اندر بھی شرمگاہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے بال کاٹنے ہیں اس نے مقصود کپڑا رکھے ہو گرد گرد سے بال کاٹنے ہیں اگر شرمگاہ کو دیکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے حالت مجبوری میں اس طرح سے ماں ہے ٹھیک ہے تو بیٹی اپنے ماں کے بال ذریناف یا ذری بغل بال کاٹ سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی حکم ہے کہ وہ بال کاٹتے ہیں وقت شرمگاہ کو بالکل من دیکھیں یہ اس صورت میں ہے کہ جب شہر کی بیوی موجود رہی ہے بیوی کا شہر موجود رہی ہے اب صرف اکیلی ماں ہے یا اکیلا باپ ہے وہ اس کے بچے ہیں اور ان کے بال بڑے ہو چکے ہیں جس کے تکلیف ہو رہی ہے اور شریع اذر بھی ہے کہ وہ بال کاٹیں تو یہ بیٹا اور بیٹی بھی کاٹ سکتے ہیں اس میں کچھ تفصیل ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا میں تمہارا اتنا سمجھ لیجئے کہ مجبوری کی حالت میں اپنے بڑوں کے زیر نافی یا زیر مغلوال کاٹ سکتے ہیں پہلے بیوی درجہ بیوی کا ہے شہر کے جب وہ نہیں ہے ایک ہے اس میں سے اب عورت ہے تو پھر اس کی بیٹی کاٹ سکتی ہے اگر مرد ہے تو اس کا بیٹا کاٹ سکتا ہے مرد ہے تو اس کا بیٹا تو نہیں ہے بھائی ہے بھائی بھی کاٹ سکتا ہے تو بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو ایک بھائی نے پوچھا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھیں شرط یہ ہے کہ ہاتھوں میں گلفز پہل لیں ٹھیک تریکھ سے کٹیں اور شرم وہاں پر نظر بڑھ ڈالیں تو یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیانتا رکھیں سبسکرائب کرو اس ویڈیو کو اگر شیئر ضرور کریں السلام علیکم سبسکرائب کرو